اسلام علیکم دوستو پاکستان وہ سرزمین ہے جس نے کئی ہیرے پیدا کیے ہیں لیکن ان ہیروں کو ہیرہ بننے میں کتنی غربت اور تکلیف برداشت کرنی پڑی اور کتنا وقت لگا یہ تو بس وہی جانتے ہیں پاکستان کرکیٹرز جو آج کروڑ پتی ہیں ماضی میں ان کے پاس ایک بیٹ اور گین خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پانچ مشہور ترین کرکیٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بہت غریب ہوا کرتے تھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں شکریہ نمبر 5 محمد عاصف دوستو پاکستان کرکیٹ ٹیم کا وہ واحد خطرناک فاسٹ بولر ہے جسے پاکستانی میگرا اور جادوگر بولر مانا جاتا ہے جس کی گین بازی مخالف کھلاری کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی محمد عاصف پاکستان کے شہر شیخ اپورا کے علاقے مچھی کا رہنے والا ہے یہ گجر برادری کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ان کو اسکول کے ٹائم سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اسی وجہ سے یہ اپنی تعلیم مقبل نہ کر سکے اور پڑھائی چھوڑ کر یہ اپنا پورا وقت کھیلنے میں گزار دیتے تھے انہوں نے غریب گھرانے سے ہونے کے باوجود بھی دوستوں سے پیسے ادھار لے کر شیخ اپورا کرکٹ کلب کو جوائن کر لیا اور یہی سے اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہو گئے اور آخر کار دو ازار پانچ میں انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا یہ شاندار اور لا جواب بولنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے اب نہ صرف یہ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے بولر تھے بلکہ یہ ایک امیر ترین کرکٹر بھی بن چکے تھے لیکن اپنی غربت اور ماضی کو بلا کر پیسے کے نشے میں افیم کا نشا کرنے لگ جاتے ہیں اور آخر کار اسی نشے کی وجہ سے اور میچ فکسنگ کی وجہ سے یہ اپنا شاندار کیریر خود اپنے آتوں سے تبا کر چکے ہیں نمبر فور فخر زمان دوستو پاکستان کے شہر مردان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا فخر زمان بچپن سے ہی قومی کرکٹ ٹیم کا ایسا بننا چاہتا تھا یہ بلے باز اپنے بلے بازی دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا تھا لیکن یہ سب کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے ایک انٹرویو کے دوران فخر زمان بتاتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس اپنا بیٹھ اور گیند ہوں لیکن یہ سب لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے دوستو فخر زمان اپنے شوق تو پورے کرنا چاہتا تھا لیکن صرف ستارہ سال کی عمر میں ہی اسے اپنے خاندان کی کفالت کرنا پڑ جاتی ہے کیونکہ ان کا خاندان بہت زیادہ مالی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اسی وجہ سے فخر زمان نے اپنا شوق پیچھے چھوڑتے ہوئے پاک بہریہ میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تاہم وہ خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا جو شوق تھا وہ کچھ اور تھا چلتے چلتے آخر کار کراچی شہر ان کی قسمت بدل دیتا ہے اور یہ نیوی سے نکل کر پاکستان کرکٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں اور آج یہ بڑے بڑے بولر کے چھکے چھوڑا کر اپنے خطرناک بیٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں دوستو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا فخر زمان سعید انور کے بعد پاکستان کا وہ واحد بیٹسمن ہے جس نے ونڈے میچ میں ڈبل سینٹری اسکور کی دوستو پاکستان کا وہ بہترین آل راؤنڈر جسے دنیا کا سب سے خطرناک ہٹر بیٹسمن بھی مانا جاتا ہے بیالیس سالہ عبدالرزاق جن کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ لاہور کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کے چار بھائی اور ایک بہن ہے ان کے والد ایک چھوٹے موٹے مکانک تھے اور وہ ریحان ملز کے اندر کام کرتے تھے ان کا ہاتھ مشین میں آنے کی وجہ سے کٹ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں وہ کام چھوڑنا پڑا لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے اسی دوران عبدالرزاق شاہدرا موڑ کے علاقے میں مختلف کھیلوں میں حصہ لیا کرتے تھے خاص طور پر یہ گلی ڈنڈے کے مشہور کھلاری تھے لیکن ان سب کھیلوں کی وجہ سے عبدالرزاق کو گھر میں بہت مار پڑتی تھی اور عربت کی وجہ سے یہ دوستوں کے ساتھ مل کر چندہ اکھٹا کرتے اور گین بلا خرید کر اپنی کرکٹ کے شوق کو پورا کرتے تھے حتیٰ کہ عید پر ملنے والی عیدی کے پیسوں سے بھی یہ کرکٹ کا سامان لیا کرتے تھے اور یہی شوق اور لگن ایک دن ان کے کام آ جاتی ہے عبدالرزاق اپنے ٹائلنڈ کو دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آج عبدالرزاق کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے دوستو اگر آپ بھی میری طرح عبدالرزاق کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں نمبر ٹو شاہ نواز دھانی دوستو شاہ نواز دھانی کے گھر والے ان کے کرکٹ کھیلنے کے سخت خلاف تھے خاص طور پر ان کا والد جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ بھی ان کے کرکٹ کھیلنے کے سخت خلاف تھا لیکن شاہ نواز دھانی نے چوری چھپ کے بیٹ اور گین کے ساتھ اپنی کرکٹ کو جاری رکھا دوستو شاہ نواز دھانی کو جب لڑکانہ میں انڈر نائنٹین کے ٹریلز کے دوران کرکٹ کے دنیا میں قدم رکھنے کا موقع ملا تھا تو اس وقت ان کے پاس نہ تو جوتے تھے اور نہ ہی جرابیں تھی یہ سب ان کو ان کے دوستوں نے لے کر دیئے تھے تب جا کے یہ ٹریلز دینے میں پہنچے تھے آج شاہ نواز دھانی پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہترین فاس بولر بن کر پاکستان کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں دوستو اگر آپ شاہ نواز کی طرح محنت کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں نمبر ون بابر آزم دوستو دنیا کرکٹ کی بلے بازی میں آج اپنی بادشاہت کام کرنے والے بابر آزم جو ہر روز کوئی نہ کوئی ریکارڈ ٹوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں ان کی بیٹنگ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی بھی بولر ان کو آؤٹ کرنے میں بے بس نظر آتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے یہ کیپٹن شروعی سے بہت غریب ہوا کرتے تھے بابر آزم کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹھوٹا پھوٹا اور پرانا سا موٹر سائیکل ہوا کرتا تھا اسی موٹر سائیکل پر وہ اپنے بیٹے بابر آزم کو اکیڈمی لے کر جایا کرتے تھے تپتی ہوئی دروپ میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے بابر آزم کے آنے کا انتظار کرتے اور اسی وجہ سے ان کو دس سالوں سے سکین انرجی ہو چکی ہے اور غربت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کے پاس بس ایک بندے کے کھانے کے پیسے ہوا کرتے تھے اور وہ خود بھوکا رہ کر اپنے بیٹے بابر آزم کو کھانا کھلایا کرتے تھے فقیروں کی طرح زندگی گزارنے والے اس خاندان میں سے آخرکار بابر آزم دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب نہ صرف یہ شہرت کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں بلکہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور اس وقت دنیا کرکٹ کے نمبر ون بلے باز بھی ہیں دوستو اگر آپ بھی میری طرح بابر آزم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ واتس اپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان میں سے آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون سا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ